بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی ٹی وی پر ایک پر پھر خوش آمدید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلف اقوال آپ نے فرمایا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ تم غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک رشتے کی اہمیت آنا سے بڑھ کر ہے انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہو جاتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے نکلیں جھوٹے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ سو دوستوں میں سے ایک دشمن بہتر ہے جو اپنے دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں ایسے شخص کو دوست مت بناو جو تمہیں محفل میں شرمندہ کرے چاہے وہ مزاک میں ہی کیوں نہ ہو بارش کا کترہ سیپ اور سامپ دونوں پر گرتا ہے سامپ اسے زہر بنا دیتا ہے جبکہ سیپ اسے موتی جیسا زرف ویسی تخلیق جس آدمی کو زیادہ حصہ آتا ہے وہ اتنا ہی پیار بھی کرتا ہے اور اپنا دل بھی اتنا ہی صاف رکھتا ہے چار خطرناک قسم کے قتل زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا خوف سے حوصلے کا شک کرنے سے رشتوں کا جھوٹ بولنے سے اعتماد کا ان قتلوں سے بچیں جو چیز تجھے دکھ اور تناؤ دے اسے چھوڑ دے اگر کوئی تیری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کر کیونکہ دنیا میں تماشا دیکھنے والے زیادہ اور فکر کرنے والے کم ہیں جب کوئی دوست تجھے اپنا راز بتائے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی عزت تیرے پاس امانت رکھ دی اس میں کبھی خیانت مت کرنا اگر کوئی خوشی میں تجھے یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اسے چاہتے ہو اور اگر تجھے غم میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اچھے لوگوں کا تیری زندگی میں آنا تیری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تیرا ہنر معاف کرنا اسی کو زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو ہزار غلطیوں پر بھی تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو پھر کسی دوسرے کی صرف ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو دوسروں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ کہ جس طرح سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں غرور اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے سب سے بترین بیماری کا نام حسد ہے اگرچہ تم ڈرتے ہو لیکن امانداری ہی تجھے بچاتی ہے ایک عزت دار انسان کبھی فہش زبان استعمال نہیں کرتا اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ مجھے مجھے کبیو مجھے